السلام علیکم ورحمت اللہ کلاس کے 3 بچوں آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 2 کا رکوع نمبر 4 اس کے ساتھ آج ہم یاد کریں گے پانچوان کلمہ انشاءاللہ جو جل چلیے آپ سب اپنا قرآن پاک اپنا پارہ کھول کر اپنے سامنے رکھ لیجئے بابوزو ہو کر بیٹھئے اور سبق کا آغاز کرتے ہیں تعوض اور تسمیہ پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان في خلق السماوات والارد واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجری في البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاہیا به الارد بعد موتها وبث فيها من كل دابت دابت و تصریف الریاح والصحاب المسخواری بین السماء والارد اب یہاں پر سب سے پہلے دیکھئے کہ نون مشدد پر ہم نے خونا کیا ہے یا مدہ ہے یہاں پر اسے ہم نے لمبا کیا خوا اور آف کو پر پڑا ہے مین واؤ خڑا زبر ہونے کی وراء سے ہم نے انہیں لمبا کر کے پڑا ہے را کو پر پڑا ہے داد کو پر پڑا ہے خوا کو پر پڑا ہے یہاں پر ہمارے پاس الف مدہ موجود ہے اسے لمبا پڑا ہے نون مشدد پر ہونہ کیا ہے یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے اسے لمبا کیا ہے جیم حروف قلقلہ میں سے ہے یہاں پر جیم کے ساکن ہونے کی وراء سے یہاں پر قلقلہ کیا ہے یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے اسے لمبا کیا ہے یہاں پر علف مدہ ہو رہا ہے اسے لمبا کیا ہے نون ساکن پر غنہ کیا نون مشدد پر غنہ کیا اور علف مدہ کی ورہ سے لمبا پڑا ہے ایک علف کے برابر چھوٹی مد کو تین علف کے برابر لمبا کیا نون ساکن پر غنہ کیا لام کو پر پڑا اور لام کو لمبا کھڑا زبر کی ورہ سے پڑا ہے بڑی مد کو پانچ علف کی برابر لمبا کیا میم مشدد پر خونہ کیا تنوین پر خونہ کیا علف مدہ یا علف زبر یا علف مدہ کو لمبا کیا را کو دعا کو پر پڑا ہا علف زبر ہا علف مدہ ہو رہا ہے اسے ہم نے لمبا کیا یہاں بھی علف مدہ ہو رہا ہے اسے ہم نے لمبا کیا یہاں پر یا مدہ بھی ہو رہا ہے فی میں اسے ہم نے لمبا کیا نون ساکن پر غنا کیا بڑی مت کو پانچ علف کے برابر لمبا کیا سواد کو پرپڑا یہاں پر ہمارے پاس یا متہ ہو رہا ہے یا متہ کو ہم نے لمبا کیا پھڑا زبر کو لمبا کیا یہاں پر علف متہ ہو رہا ہے اسے لمبا کیا خواہ کو پرپڑا بڑی مت کو پرپڑا بڑی مت کو پانچ علف کے برابر لمبا کیا رہا کو دعا کو پرپڑا لآیات لی قوم یعکلون ومن الناس من يتقذ مندور اللہ آدادا يحبونهم کا حب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یرى الذین ذلموا اذ یرون العذاب ان الكفة للہ جميعا جميعا و ان اللہ شدید عذاب اذ ترب تبر الَّذین اتبعوا اتبعوا بِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَعَبُ الْعَذَابَ وَتَكَتَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اب یہاں دیکھئے ہم نے نون مشدد پر غنہ کیا ہے نون ساکن پر غنہ کیا ہے یہاں بھی غنہ ہوا ہے لام کو پرپڑنا ہے کیونکہ اس پر کھڑا زبر ہے اور اسے ہم نے لمبا کیا ہے نون ساکن پر غنہ کیا تنوین پر غنہ کیا باؤ مدہ ہے یہاں پر ہمارے پاس اسے لمبا کیا ہے یا مدہ ہے یہاں پر اسے لمبا کیا ہے چھوٹی مد کو ہم نے تین علف کے برابر لمبا کر کے پڑا را کو پرپڑا ہے یا مدہ کو لمبا کیا ہے چھوٹی مد کو لمبا کیا نون مشدد پر غنہ کیا یا مدہ ہے یہاں پر ہمارے پاس اسے لمبا کیا نون مشدد پر غنہ کیا لام کو لمبا کیا کھڑا زبر کی وجہ سے اسے پرپڑا یہاں پر ہمارے پاس یا مدہ ہو رہی ہے اسے ہم نے لمبا کر کے پڑا اور با پر پلکلہ کیا وقف کی وجہ سے کیونکہ وقف کی وجہ سے با ساکن ہو گیا اور جب با ساکن ہوتا ہے تو یہاں با پر کلکلہ ہوتا ہے را کو پرپڑا واؤ مدہ ہو رہا ہے یہاں پر ہمارے پاس اس لئے ہم نے اسے لمبا کیا یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے اسے لمبا کیا را کو پرپڑا یہاں پر علف مدہ ہو رہا ہے اسے لمبا کر کے پڑا ہے آف آ کو پر کر کے پڑا با علف زبر با یہاں پر ہمارے پاس علف مدہ ہو رہا ہے اس لئے ہم نے اسے لمبا کر کے پڑا اور با پر کلکلہ کیا کیونکہ با کو وقف کی وجہ سے ہم نے ساکن پڑا ہے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّاتًا فَتَحْ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَّاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ الْنَّارِ اب یہاں پر دیکھئے کہ قَالَا میں ہم نے القاف علف کو علف مدہ کی وجہ سے لمبا پڑا ہے یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے اسے لمبا پڑا ہے یہاں پر واؤ مدہ ہو رہا ہے اسے لمبا پڑا ہے نون مشدد پر غنہ کیا ہے رواہ کو پر پڑا ہے تنوین پر غنہ کیا ہے یہاں بھی رواہ کو پر پڑا ہے یہاں پر علف مدہ ہو رہا ہے اسے لمبا پڑا ہے خڑا زبر کو لمبا کیا یہاں پر کیا ہو رہا ہے یا مدہ لام کو پر پڑا اور لمبا کیا اعمالہم میں ہمارے پاس علف مدہ ہو رہا ہے یہاں پر ہم نے لمبا کیا ہے اس کو رعا کو پر پڑا ہے اور کھڑا زبر ہونے کی ورہ سے لمبا کیا ہے کھڑا زبر ہونے کی ورہ سے ہم نے خواہ کو لمبا پڑا اور خواہ کو پر پڑا یہاں پر ہمارے پاس یا مدہ ہو رہا ہے اس لیے ہم نے اس سے لمبا کر کے پڑا ہے اور نور مشدد پر ہم نے غرنا کیا اور علف مدہ ہونے کی ورہ سے لمبا کیا اور وقف کی ورہ سے رعا کو پر پڑا ہے پیارے بچو آپ کا سبق آج کا یہاں تک ہے اب ہم اپنا پانچوان کلمہ یاد کرتے ہیں آپ سب اپنی اسلامیت کی بکس کھول لیجیے ہم وہاں سے پانچوان کلمہ یاد کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچوان کلمہ استغفار استغفار کے معنی ہے توبہ کرنا استغفر اللہ ربی من کل ذنب ازنبدہو اعمدن او خطأن سرن او علانیتن و اتوب الی من الظنب اللذی اعلمو و من الظنب اللذی لا اعلمو انکا انت علام الغیوبی و ستار العیوبی و غفار الظنوبی ولا حول ولا قوت الا باللہ العلیش العظیم پیارے بچوں آپ نے یہ پانچوان کلمہ بہت اچھے سے یاد کرنا ہے بار بار دہراتے رہنا ہے تاکہ یہ آپ کو بہت اچھے سے یاد ہو جائے جزاک اللہ